پنجاب کے نابہ میں اتحاس کی سب سے بڑی جیل بریک ہوئی بارہ لوگ تیرہ منٹ میں ہی دو آتنکی اور چار گینگسٹرز کو چھڑا لے گئے پولیس نے مستحری دکھاتے ہوئے چومیس گھنٹے کے اندر دو اہم گرفتاریاں کی ایک گینگسٹر اور ایک آتنکی کو گرفتار کر لیا گیا لیکن نابہ جیل بریک سے جڑی اب بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو واقعی میں حیران کرتی ہیں سوال اٹھتے ہیں کہ آخر گینگسٹرز کی گولیوں کے جواب میں ایک بھی گولی کیوں فائر نہیں کی گئی آج دیکھئے جیل بریک سے جڑا بڑا خلاصہ دی گریٹ پنجاب جیل بریک گینگس او واسے پر سبے خونخار نابہ جیل کے گینگسٹرز گینگسٹرز کو چھنانے کے لیے رچی گئے بہت بڑی سازش پولیس کی دناک کے نیچے پلان بنا پولیس دیکھتی رہ گئی یہ ہے ڈے گریٹ پنجاب جیل بریک نابہ جیل بریک کو پنجاب کے اتحاس کی سب سے پڑی جیل بریک کہا جا رہا ہے کیونکہ ایسا ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا ہر کوئی حیران ہے کسی کو وشواس نہیں ہو رہا کیونکہ گینگسٹرز نے سو راؤن گولیاں دانگی اور جب آپ نے نابہ جیل کے گارڈز نے ایک بھی گولی نہیں چلائی پنجاب میں جب آتنگواد اپنے چرم پر تھا تب بھی گینگسٹرز نے اتنی بڑی جیل بریک کرنے کی ہماکت نہیں کی سوال اٹھتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا اور پولس کچھ بھی نہیں کر سکی سوتروں کے مطابق اس کے پیچھے ہے ایک شخص وہ گینگسٹر ہے پریما جس نے پوری سازش رچی اس نے پوری سازش رچی اس کے تصویر کسی کے پاس نہیں ہے نابہ جیل بریک کے پوری پڑکہ تھا گینگسٹر پریما نے رچی تھی جیل میں پرمندر اور آتنگ کی حرمندر اورف منٹو سے پریما کی دوستی ہوئی جیل سے رہائی کے بال پریما نے نہ صرف پرمندر سنگھ کو جیل سے بھگانے کا انتظام کیا بلکہ اپنے تین ساتھیوں سنگ خالستان لیبریشن فرنٹ کے چیف حرمندر اورف منٹو اور اس کے دو ساتھیوں کو بھی جیل سے فرار کر آیا جیل بریک میں چار گاڑیوں کا استعمال کیا حدیان روپے آدمیوں اور گاڑیوں کا انتظام پریما نہیں ہی کیا یہ پورا خلاصہ کیا ہے یوپی کے شاملی سے پکڑ گئے پرمندر اورف پیندہ نے پرمندر کو پولس نے بڑی ہی چالاکی سے گرفتار کیا پیندہ نہیں بتائے کہ جیل میں بندی گداران اس کے دوستی ڈرگ مافیا گینگسٹر پریما اور اس کے ساتھی شیخوں سے ہوئی دوہزار چودہ میں وہ جیل سے بھاگ گیا فراری کے بعد پریما نہیں پروندر سے اپنے تین ساتھیوں اور خالصتان لیبریشن فرنٹ کے چیف حرمندر اورف منٹو کو جیل سے بھگانے کا وعدہ کیا نابہ جیل کو بریک کرنے کا پلان تین مہینے پہلے تیار کر لیا گیا تھا یہ آپ نابہ جیل دیکھ رہے ہیں میکسیمم سیکیورٹی جیل کہی جا سکتی ہے جس کو سارا جو پلان تھا وہ تین مہینے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا اور خاص طور پر چاہے وہ حرمندر منٹو ہے بکی گانڈر ہو کلپریت ہو یا دوسرے لوگوں جن کو چھڑانے کے لیے ساری جو ساجش تھی وہ رچی گئی اور اسی موقع کا فائدہ بھی کلویندر منٹو نے اٹھایا خاص طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ آئی ایس آئی نے ہی ان کو سیف راستہ بھی دیا بہی پر بارہ لڑکوں کا ایک گینگ بنا دیا گیا جو کہ ہریانہ اور پنجاب سے سنبندر تھے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لڑکوں کو پوری طرح ٹریننگ بھی دی گئی یہ کہ انہوں نے گاڑی کس طرح چلانی ہے گاڑی کو کس طرح دوڑانا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری طرح ٹرینڈ کر دیا گیا تھا اور اسی گینگ میں خاص طور پر شارپ شوٹر بھی رکھے گئے تھے ان کو جو ہتھیار تھے ہتھیار آئی ایس آئی نہیں ان کو اپلبد بھی کروائے وہی پر جو دوسرے گینگ تھے ان کو بیچ ایک کال میل بٹھا کر ساری گھٹنک پلان میں مکہ فوکس جیل میں بند گینگسٹر وکی گرپریت اور کلپیت کو چھڑوانے کا تھا لیکن موقع کا فائدہ اٹھا کر آتنکی ہرمندر بنٹو اور کشمیر سنگھ بھی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا حملہ بروں نے اس پورے پلان کی خاص تیاری کی تھی اس جنل پر ایک کو انجام تک لانے کے لیے پنجاب اور ہریانہ کے بارہ لڑکوں کا گینگ بنایا گیا اور ان کو ٹریننگ دی گئے اس گینگ میں وہ لڑکے رکھے گئے جو کہ وقت آنے پر کار بھگانے اور کار چلانے میں ایکسپورٹ ہوں اور اس کے لیے پاقاعدہ ان کے ٹیسٹ بھی کیے گئے گینگ کے بطماشوں نے پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر اور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے وردی خرید کر خود کو پولیس والا بنانے کی کوشش کی بنجیت سنگڈام سے ایک فرضی پولیس کرمی کے ٹیمپلیٹ بھی بنائی گئے اس جنل پریک نے کئی سوال کھڑے کر دیا ہیں حملہ بروں نے سو راؤنڈ گولیاں چلائی بدلے میں ایک بھی گولی کیوں نہیں چلی ڈامہ جنل کے بین گیٹ پر ایس الار تینات تھی پھر بھی گارڈ نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا جیل میں دو گارڈز کے پاس LMG تک تھی پھر بھی اس سے گولیاں کیوں نہیں داگی گئیں گینگسٹرز کچھ منٹ تک گیٹ پر کھڑی رہے پھر انہیں پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں ہوئے گھٹنا کے دوران سائرن کا استعمال کیوں نہیں ہوا اگر ہوا تو کاروائی کیوں نہیں ہوئے ڈی جی پی کاریالے میں گھٹنا کا پتہ کیوں نہیں لگا اگر لگا تو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا حملہ ور گاڑی لے کر دوبارہ جیل کے سامنے سے نکلے تو انہیں پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں ہوئی اب سوال اٹھتا ہے کہ آخری جیل کتنے سرکشت ہے یہ بھی دیکھ لیجئے نابا کی میکسیمم سیکیورٹی جیل میں جہاں پر خات خطرناک ٹیررسٹ ہیں وہی پر گینگسٹر بھی خطرناک یہی پہ رکھے گئے ہیں لیکن وہی پر کافی بڑی سیکیورٹی جیل مانی جاتی ہے لیکن سیکیورٹی کے نام پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ سامنے یہ دیکھئے کہ گیٹ ہے مین انٹرنس گیٹ ہے یہی پر سے لوگ آتے ہیں یہی پر سے جاتے ہیں لیکن آپ کو سامنے دکھانا چاہوں گا کہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لائٹ لگی ہوئی ہے وہی پر ایک بنکر بنایا گیا ہے لیکن بنکر سے جس طرح سے کل لوگ آئے کسی نے بھی کوئی فائرنگ نہیں کی دوسری طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے صرف اور صرف لوگ جا سکتے ہیں لیکن جدی میں اس پر ایک لات ماروں ترانت یہ ٹوٹ جائے گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہے وہی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح جیل کو جو دیوارے ہیں دیواروں کے اوپر پھاندہ جا سکتا ہے جہاں پہ گاڑی لگائی جا سکتی ہے گاڑی کے ساتھ ہی جیل کے اندر جایا جا سکتا ہے بہی پر میں آپ کو دکھانا جاؤں گا کہ لائٹوں کا کس طرح کا بندوبست ہے تاریں تو ہیں لیکن سامنے آپ کو ٹیوب لائٹ دکھائی دے رہی ہے ٹیوب نہیں ہے نابھا جیل بریک سے جڑے کئی ایسے سلکتے سوال ہیں جن کے جواب کسی کے پاس نہیں اس جیل بریک نے پوری سسٹم کو قلعہ کر رکھ دیا ہے نابھا سے وشان لینگریش شاملی سامیت شرما کے ساتھ دلی سے وینے کمار کے ریپورٹ نابھا جیل بریک کی گھٹنا کے بعد کئی چونکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں گیمسٹرز اور آتنکی جیل کے اندر ہی فیس بک اور واتس اپ کا استعمال کر رہے تھے اگر پولیس سترک ہوتی تو ایک ہفتے پہلے ہی جیل بریک کی اس گھٹنا کو روکا جا سکتا تھا فیس بک سے دھمکی واتس اپ سکتل کے سازش ایک ہفتے پہلے روکا جا سکتا تھا جیل بریک نابھا جیل بریک کے سازش قریب ایک ہفتے پہلے رچی جا چکی تھی ہفتے بر پہلے بٹھنڈا پولیس کے گرفت میں آئے کیانسٹر کے فون سے ملی جانکاری پر دھیان دیا جاتا تو نابھا سے کرمنل بھاگ نہیں پاتے پتہ چلا تھے کہ گانڈر اور نیٹا جیل میں بیٹھے گروہ کے سادسوں کو لگاتار ووائس میسج اور واتس اپ کال کر رہے تھے فیس بک پر فیروتی مانگنے سے لے کر برڈر پلان تک کیا جا رہے تھے اس کے سارے جیل میں بند وکی کونڈر اور نیٹا دیول نے جیل سے بھاگنی کی سازش رچی پنجاب میں گینکور جسویندر روکی کے پروانوں میں مرڈر کے بعد سامنے آئی جب دیکھا گیا کہ کس طرح جو گینک سے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے خطرناک گینکسٹر وہ اپنی جو فیس بک ہے اس کو کس طرح اپلیٹ روجانہ کی طرح کر رہے تھے چاہے وہ وکی گونڈر ہو جا دوسرے لوگوں وہی پر جسویندر روکی کی ہتیا میں جو شک تھا وہ جائپال کے اوپر تھا لیکن جائپال آج تک پولس کی پکڑ میں نہیں آیا اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو سارے گینکسٹر تھے چاہے وہ وکی گونڈر تھا دوسرے لوگ کلوینڈر تھا سارے کے سارے جائپال گینکسٹر ہی سمندت ہے بیس نومیمبر کو سی آئے نے تین گینکسٹر پکڑے تھے ان میں سے ایک کے فون سے کلپری نیٹا دیول کے ساتھ ووٹس ایپ پر پانت ہوئی ایک مہینے پہلے بٹھنڈا میں گرفتار گینکسٹر نفدیب چڑھا کے فون سے ہی نامحہ میں بند گونڈر کا ووائس میسج ملا تھا صرف ساتھ دن بعد گینکسٹر اتنا بڑا اکانٹ کر دیں گے پولیس اس کا انتاظر نہیں لگا پائی اگر ان کے فون کے جانچ ہو تھی تو نامحہ جیل بریٹ نہیں ہوتا سبا اٹھتے ہیں جیل میں گینکسٹر کے پاس موبائل کہاں سے آئے جیمر لگے ہونے کے باوجود بھی ووائس کال کیسے ہوئی پولیس نے اپ راجوں پر کاؤنٹر فائر کیوں نہیں کیا وہی نامحہ جیل بریٹ کے چوبیز گھنٹے کے اندر پولیس کو بڑی کامیابی بھی لی شاملی سے گرفتار کیے گئے پروندر اور فنگا کی نشانتی ہی پر دلی کی نظام الدین سے خالستان کارتنگ کی خروندر اور منٹو گرفتار کر لیا گیا آئی بھی کوئی انپوٹ ملی تھی کہ منٹو اپنے ایک رستدار سے ملنے دلی جا سکتا ہے اسی انپوٹ کے ادھار پر دلی پولیس کی سپیسل سیل نے اسے نظام الدین ریل ویشٹیسن سے گرفتار کر لیا باقی کے جتنے گینکسٹر ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے وہ طرح کھنڈ اور ہمانچل کی طرف بھاگے ہیں پنجاب کے آس پاس کے جتنے بھی سٹیٹ ہیں ان پر ہائی لٹکے آ گیا اور ان کو تلاش کرنے کے لیے پولیس سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے ہرمندر سنگھ منٹو کو کل رات کو دیر رات کو ہم اسپیسل سیل نے گرفتار کیا ہے نظام الدین ریل ویشٹیشن کے پارکنگ ایریا سے جیسے یہ صبح چھے جو پولیس کے مطابق جب آتنکی ہرمندر پاکستان میں تھا تو وہ ببر خالصہ انٹرنیشنل کے ساتھ کام کرتا تھا بعد نے اس نے پاکستان کے آئی ایس آئی اور یورپ اور اتری امریکہ میں آتنکیوں کے سمرتھکوں سے سمپرک بنا لیا تھے وہ بھیج پدل کر بھاگ رہا تھا یہ ہرمندر سنگھ منٹو جو تھا یہ اپنے بال کر چکا تھا اپنے بیرڈ اور کافی آئیڈنٹیٹی میں اس کے فرق آ گیا تھا ٹرمڈ بیرڈ اور ٹرمڈ موسٹیش کے وجہ سے اس کو اٹا دیا تھا تو یہ ٹکٹ کاؤنٹر پہ اس نے پنویل کے لیے ٹکٹ لیا دلے پولوس میں سپیشل سلکی کمیشنر ارون تیپ کہتے ہیں کہ اس آتنکی کے جم بھی پلاننگ تھی آخر کیا تھا اس آتنکی کا گوہ پلان سنیا اس کا پلان تھا یہاں سے مومبائی ڈیلی سے اور مومبائی کے بعد گوہ اور گوہ سے ایسکیپ کرنا چاہتا تھا انڈیو کورس آف ٹائم گوہ میں اس کا اچھے لوجسٹک ارینجمنٹ تھے گوہ میں یہ اٹھارہ سال تک رہا ہے سن 1989 آتنکی ہر میں تر بھل ہی پولس کے گرفت میں آگیا ہوں لیکن اب بھی کئی آتنکی اور گینجسٹر پولس کے شکنجے سے باہر ہیں جنہیں پکڑنے کے لئے پولس جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی نابہ سے وشان لنگریش شاملی سامیت شرما کے ساتھ ڈلی سے ونی کمار کی رپورٹ نیوز 24 تو ہو سکتا ہے گوہ میں یہ گینجسٹر پکڑے بھی جائیں لیکن سوال اپنی جگہ قائم رہے گا کہ یہ جیل ان کے لئے عیشگاہ کیسے بنا ہوا تھا ایک چھوڑا سفریک آپ دیکھتے رینجس 24 نابہ جیل بریک کی گھٹنا کے بعد جہاں ایک طرف ایک بے گناہ لڑکی کی گولی لگنے سے موت ہو گئی تو وہیں ایک گینجسٹر کے فرار ہونے سے موت کے ٹر سے دوسرے گینجسٹر نے سرینڈر کر دیا دیکھئے نابہ جیل بریک کے سائیڈ ایفیکٹ اس گھر پہ ماتم بس رہا ہے ان کے گھر کی بیٹی نیہا پولیس کے گولی کا شکار ہو گئی وہ بے گناہ تھی پھر بھی اسے موت ملی جیل میں سنکشہ کی لاپروہی کی سزا اس گھر کو ملی کہ اس ماں کی پچی کی زندگی ہی چلی گئی نابہ جیل سفران راتنکیوں کو پکڑنے میں پولیس نے بڑی لاپروہی کی دراصل جیل توڑ کر آتنکیوں کے بھاگنے کے بعد پورے پنجاب میں لٹ جاری کر دیا گیا تھا آتنکیوں کو پکڑنے کے لیے پولیس نے جگہ جگہ ڈاکی بندی کر دی پٹیالا کے سمانہ میں بھی پولیس نے ڈاکی بندی کر رکھے تھی اس ڈاکی بندی کا دوران پولیس نے سویف ڈیزائر کو روپی کی کوشش کی جب کار نہیں رکی تو پولیس نے کار پر فائرنگ کر دی اسی فائرنگ میں اس لڑکی کی موت ہو گئے اس کے ساتھ ہی کار میں بیٹھے ایک اور فیکتی کو گولی لگی اور کار کے برابر آ رہے ایک بائٹ والا بھی پولیس کی فائرنگ میں زخمی ہو گیا اب اس لڑکی کی ماں کو سرکار سے کوئی اپیت نہیں ہے اپنی لڑکی کے لیے میں سب کچھ کو کر رہی ہوں میں اس کی مٹی نہیں کر سکتی اس لیے بس جو دے دیا وہی ٹھیک حیرانی کی بات یہ ہے کہ پولیس کو جیل سے بھاگی آتنکیوں کے گاڑی کی جو ڈیٹیل دی گئی تھی اس میں سویپ ڈیزائر کا نام تھا ہی نہیں پولیس کے پاس فورچنر اور ورنہ سے آتنکیوں کے بھاگنے کی ڈیٹیلز تھی پھر بھی مہز شک کی بنیاد پر پولیس نے سویپ ڈیزائر پر فائرنگ کر دی وہیں نابھا جیل پریک کے بعد ایک جانی مانے گینسٹر نے سرنڈر کر دیا ہے یہ ہے امیت شرما اور فمیر یہ فرار ہوئے گینسٹر وکی کونڈر کا سب سے بڑا دشمن ہے اسے ٹر تھا کہ کہیں وکی کونڈر فرار ہونے کے بعد اس کی جان نہ لے لے اس لئے اس نے سرنڈر کر دیا درس کے لئے ہی جیل سے بھاگا ہے اس لئے موت کے در سے اس نے سرنڈر کر دیا امیت شرما اور فمیت یوت اکالی دل کا صدر سے ہے اور پنجاب کے جیپیٹی سیم سخبیر بادل کا قریبی مانا جاتا ہے یعنی چاہے ایک گینسٹر فرار ہو گیا تو موت کے در سے دوسرے گینسٹر نے سرنڈر کر دیا پٹیالے سے قورب کر اور نابھا سے وشال انگریش کے ساتھ بیرو رپورٹ نیو سنڈی فور وقت ایک برک کا آگے دیکھئے سب سے بڑا سوال